بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے کچھ numerical methods کو سیکھیں گے اس case کے اندر ہمارا next step جو ہے وہ Uller's method ہے Uller's method ہمارے پاس first order differential equations کو solve کرنے کا ایک easiest method ہے اب سے پہلے تک ہم لوگ یہ دیکھتے رہے ہیں کہ تقریباً جتنی بھی ہم نے order differential equations جو ہے وہ ہم نے لیں ان کے ہم نے solutions جو تھے وہ possible تھے وہ کس صورت میں possible تھے اس میں دو چیزیں یہاں پہ ہم دیکھیں گے ایک تو ہم نے exceptions یعنی ہم نے کچھ assumptions کی کچھ ہم نے رعایت لی جیسے last time simple pendulum کے case میں جب ہم discuss کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ sine theta اگر very very small ہو اور اس کو approximately theta کے برابر کیا جائے تو پھر جا کے ہم پیڈولم کے theta جو ہے وہ angular displacement جو ہے وہ ہم find out کر سکتے ہیں تو یہ کوئی rules نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ sorry اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کچھ چیزوں میں restrict ہو جاتے ہیں solutions لینے کے لیے اور ہمیں یا تو ان equations کو linear کرنا پڑے گا جیسے ہم نے last time جو ہے وہ simple polynomial case کے اندر sine theta ایک non linear term تھی اس کو theta کے ساتھ approximate کر کے ہم نے اس کو convert کیا linear form کے اندر یا پھر ہم separable variables کو الہدہ الہدہ کر لیں کہ اس equation کے ادھر والے variable اور ادھر والے variable الگ الگ کر کے اس کو solve کر سکیں یا پھر وہ exact differential equations ہونی چاہیے لیکن mostly جو ہے وہ ہمارے پاس ordinary differential equations جو ہیں وہ ان میں سے کسی میں fall نہیں کرتی ہیں جو ہمارے physics کے فنامنا جیسے simple pendulum کو ہم نے دیکھا تھا اس میں وہ نہیں اس میں fall کر رہی تھی majority of جو ہمارے پاس differential equations ہیں ان کے ہم exact solutions find out نہیں کر سکتے اس لیے ہم جو ہیں وہ numerical methods جو ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے solutions جو ہیں ان کو approximate کر سکیں تو بہت سارے numerical methods موجود ہیں students لیکن یہاں پہ ہم جو method introduce کر رہے ہیں اس کو ہم wolar's method کہتے ہیں میں نے ساری calculation already لکھی ہیں تاکہ time جو ہے وہ اس کو ہم save کر سکیں اور video ہماری short ہو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک curve میں نے یہاں پہ draw کی ہے اور یہ جو curve ہے یہ کسی solution ہے ایک کسی hidden equation کا اور اس میں ہم نے approximate کیا ہے کہ x not جو ہے وہ کوئی initial point ہے اور اس کے اوپر y not بھی کوئی initial point ہے یعنی ہم numerical method سے جب اس کو solve کریں گے جیسے یہ یہاں پہ example بھی میں نے یہاں پہ already لکھی ہوئی ہے ہم کوئی value initialize کریں گے اور اس کے ساتھ ہمیں step size دینا ہوگا کہ next value ہم نے کہاں تب approximate کرنی ہے تو x not ہمارے پاس initial value ہے x کی جبکہ یہ ایک ہمارے پاس derivative ہے جو کہ function ہے x اور y کا جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا کہ یہ derivative x plus 2y ہو تو اس کو ہم نے کیسے solve کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ اس method کو drive کریں گے اور اس method کی derivation کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور x point ہے اور وہ x not سے x1 اگلا point ہے اور وہ دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس کا step size کہلاتا ہے وہ distance یا وہ آپ کہہ رہے ہیں difference وہ ہمارے پاس h ہے اس کو ہم step size کہتے ہیں یعنی x1 جو ہے that is equal to x not plus h and next point جو ہوگا وہ اسی step size کے ساتھ ہوگا تو اسی طرح last جو point ہوگا m وہ n minus 1 into h ہوگا ہمارے لیے یہاں پہ next point y1 جو find out کرنا ہے وہ تھوڑا سا difficult ہے اس لیے ہم اس کا سہارہ لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ایک tangent draw کیا ہے اور اس کو ہم نے ایک simple triangle right angle triangle میں convert کیا اور یہاں سے ہم اس کو find out کریں گے یہ ہمارے پاس اس کی slope جو ہے that is equal to vertical axis یا y over h یہ جو base ہے یہ ہمارے پاس perpendicular ہے perpendicular is equal to slope تو یہ slope کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تو یہاں next y1 جو ہوگا that is equal to why not جو کہ initial کوئی point ہوگا اور next جو question mark جو لکھا ہوا ہے یہ وہ point ہے جو ہمارے پاس یہ unknown point ہے یہ ہمارے پاس یہاں سے اگر ہم اس کو h کو multiply کریں اس function کے ساتھ تو یہ question mark کی value ہوگی تو وہ question mark کی value ہم یہاں put کرتے ہیں اور اسی طرح ہم اس سے next جو y ہوگا وہ previous y1 into h into function of x1 and y1 یعنی پھر ہم پچھلے والی value put کریں گے اس کے اندر اس کو example میں بھی discuss کریں گے اور اسی طرح so on جو ہمارے پاس اس کا solution approximate solution ہوگا that will be equal to y1 is equal to y n minus 1 into h sorry plus h into minus 1 یعنی یہ ہمارے پاس previous next جو ہمارے پاس value آئے گی وہ previous values کو لے کر ہم لے کے چلیں گے ہمارے پاس next values آئیں گے تو یہاں example ہے ہمارے پاس ایک function ہمیں دیا گیا ہوا ہے جو d y over dx is equal to x plus 2 y ہے simple سا ہمارے پاس function ہے اس میں ہمارے پاس step size value point 1 ہے اور وہ کہتا x not بھی 0 ہے اور y not بھی 0 ہے لیکن آپ y of point 4 find out کریں length میں زیادہ نہیں کر رہا اس لئے میں نے جتنی space تھی اس میں اس کو accommodate کیا تو یہاں پہ ہم نے next جو ہمارے پاس x 1 ہوگا x not تو یہاں پہ ہمارے پاس y is equal to y not plus h into function of x not and y not تو یہاں پہ اگر x not کی value 0 ہے اور y not کی value 0 ہے تو یہ function 0 ہوگا h کے ساتھ multiply ہوگا تو وہ 0 ہو جائے اس لئے y 1 0 0 آیا اسی طرح اس فارمولے کے اندر ہم next point 2 ہے اگر ہم n is equal to 2 رکھیں تو یہ ہمارے پاس n 1 ہوگا اور یہ بھی x 1 ہوگا اور یہ y 1 ہوگا یعنی ہم previous values کو لیں گے تو ہمارے پاس next اگر ہم ان کی previous values جو ہے وہ یہاں پہ put کریں ہمارے پاس y2 کی value point zero 1 آتی ہے آپ اس کو جو گھر میں خود سے solve کر کے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس y3 آئے گا اور y4 ہمارے پاس آئے گا تو یہ ایک example تھی اور یہ ہمارے پاس جو تھا اور ہمارے پاس الارز method تھا numerical solutions جو وہ find out کر سکتے ہیں اور اسی طرح ہم computer کے سہارا لے کے بھی ان کو کرتے ہیں یعنی اگر ہم اپنے program میں یہ چیزیں یہ formula اس طرح سے step size کر دیکھ لیں تو وہ اس طرح کے solution جو فاصلی کر کے دے گا جو اس پہ مجھے یہ manually زیادہ time لگا ہے computer یہی کام جو کرنے میں ہے وہ micro nano mili کچھ اس طرح سے seconds لے گا اور ہمیں پلک جبگتے ہی آنسر کر دے گا اور اسی لئے ہم computational calculations computer کے سہارے سے کرتے ہیں next lecture جو ہوگا وہ ہمارے پاس اس next step میں ہوگا آپ تب تک کے لئے اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی پیدے کریں اپنا خیال رکھئے گا questions ہوں آپ مجھے message کر سکتے ہیں thank you very much allah affiz